ہالیلویہ پریز او لڑ پرمیشن مہان ہے ہم سے بہت پیار کرتا ہے کتنے وشواس کرتے ہیں ایمین پتہ پرمیشن نے ہم کو کیوں رچا ہے ایمین اپنی سمانتہ اپنے صوروح میں کیوں بنایا اس نے تاکہ وہ ہم میں اپنے آپ کو دیکھ سکے ایمین آپ اپنے بچے سے کیوں پیار کرتے ہیں کیونکہ آپ اپنے بچے میں اپنے کو دیکھتے ہیں ریز او لڑ اپنے اقس کو دیکھتے ہیں اپنی سمانتہ کو دیکھتے ہیں اپنے صوروح کو دیکھتے ہیں آپ اپنے بچے میں اس لئے آپ کو اپنا بچہ بہت عزیز ہوتا ہے آپ اپنے بچے کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں میں غلط کہہ رہا ہوں کچھ بھی آپ اپنے دوسروں کی جہاں کام کرتے ہیں ان کی ڈانٹ بھی سن سکتے ہیں زمانے کی بیزتی بھی سنتے ہیں آپ تاکہ آپ اپنے بچے کو سکھ دے سکیں کیوں کیونکہ آپ کے بچے میں آپ کا سروب ہے آپ کے بچے میں آپ کی سمانتہ ہے اسی طریقے سے پتہ پرمیشن بچے میں کہتا ہے کہ اس نے ہمیں اپنی سمانتہ اپنے سوروپ میں رچا ہے پریز اللہ تاکہ وہ ہمیشہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھ سکے اس کی اچھا ہمارے جیون میں پوری ہو وہ کیا چاہتا ہے میری اچھا اس لیے ہمیں جو جیون دیا گیا ہے وہ اس کی اچھا کو پورا کرنے کے لیے ہے پریز اللہ جس دن ہم اپنے جیون کو اس کا دیا ہوا جیون مانیں گے جس دن ہم یہ سمجھیں گے کہ نہیں میرا جیون میرا نہیں ہے یہ میرے پتہ کا ہے یہ اس سروشکتیمان پرمیشن کا ہے جس نے سشچی کو رشا یہ اس سروشکتیمان پرمیشن کا ہے جس نے اپنے اکلوتے پتر کو نچھاور کر دیا بلیدان کر دیا تاکہ ہم سخ پائیں تاکہ ہم اس دھرتی پر آنند کا سورگی جیون جی سکیں حالیلویہ پریز اللہ پرمیشن کو دیکھئے کیونکہ وہ مہان ہیں اور مہمہ کے یوگ کے ہیں حالیلویہ دیکھیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کس طریقے سے آپ کو بیف کو بناتا ہے آپ کے جیون میں بیماریاں کیوں آتی ہیں کیوں سنکٹ آتے ہیں کیوں آزمائشیں آتی ہیں کیوں پریقشائیں آتی ہیں آپ کے جیون میں کیا پرمیشن آپ کے جیون میں بیماریاں لے کر آتا ہے نہیں کیا پرمیشن آپ کے جیون میں پریقشائیں لے کر آتا ہے نہیں کیا پرمیشن آپ کو آزمائشوں سے لے کر جاتا ہے نہیں تو کیوں آ رہی ہے کیونکہ شیطان آپ کو اس واتاورن میں لے کر جاتا ہے جہاں پر بیماریاں ہیں جہاں پر اندکار ہیں جہاں پر وپتیاں ہیں جہاں پریقشائیں ہیں اور یہ ساری چیزیں آپ کے دل و دماغ پر اس طرح پربھاوت ہو جاتی ہیں کہ آپ ان سے نکل نہیں پاتے ہیں اور پرمیشن کی روڑ دیکھ نہیں پاتے ہیں ریس الوٹ ایشو مسیح جوتی ہے وہ جوتی کے روپ میں ہمارے جیون میں کیوں آیا تاکہ ہم اندکار سے دور ہو جائیں شیطان اندکار ہے حاللویہ لیکن جب ہم اس اندکار سے کب دور ہوں گے وہ اندکار ہمارے جیون میں کب نہیں کام کرے گا جب ہم جوتی کے انسار نہیں چلیں گے جب ہم جوتی کے انسار چلیں گے اندکار ہمیں نہیں دیکھے گا حاللویہ جب آپ کے ہاتھ میں ٹورچ ہو آپ جا رہے ہیں تو کہ اندکار آپ پر کچھ کر سکتا ہے آپ کے پاس ٹورچ ہے آپ کے پاس لائٹ ہے اندھیرے گھر میں جیسے ہی آپ سٹچ آن کرتے ہیں لائٹ کا امیجیٹ لائٹ آن ہو جاتی ہے اندکار دور ہو جاتا ہے جیسے ہی آپ لائٹ کو آن کرتے ہیں کہ اندکار کو دیکھ پاتے ہیں کیونکہ آپ لائٹ کو دیکھ رہے ہیں ایشو جوتی ہے وہ جوتی آپ کے جیون میں ہے اور ایشو جوتی کے روپ میں آپ کے جیون میں ہمیشہ رہنا چاہتا ہے اس لئے میرے بھائی میرے بہن شیطان جو ہے وہ ہمیں ایسے واتاورن میں لے کے جاتا ہے بیماریوں سے ہم پرباویت ہو جاتے ہیں ہم محسوس کرنے لگتے ہیں سنسار کو دیکھتے ہوئے کہ نہیں ہمارے جیون میں پریشائیں آئیں گی بیماری تو آئیں گی ہمارے جیون میں ہم ایکسپ کر لیتے ہیں جس طریقے سے آج کل ہم لوگ ایکسپ کر رہے ہیں کنونس کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو کہ مہنگائی چلتا ہے ہوتا ہے اتنی مہنگائی تو چلتی ہے کیا پہلے کرتے تھے شیطان نے ہمیں اس استطیع میں لا دیا ہے شیطان نے ہماری منو استطیع کو اس پرکار سے وہ چلاتا ہے کہ ہم ایکسپ کر رہے ہیں کہ یس بیماری آئیں گی پریشائیں آئیں گی دکھ آئیں گے ہمارے جیون میں کیا پرمیشن نے دکھ بنائے نہیں بنائے کیا میرا پتا چاہتا ہے آپ دکھی ہو کیا ایشو مسیح اس لیے مرا کہ ہم دکھ کا جیون جیئیں پھر تو اس کا مرنا ویرت ہے اگر میں مسیح جیون میں دن رات شنتا کرتا رہوں کہ میرا کل کیا ہوگا میرے بچے کا کل کیا ہوگا میں روٹی کہاں سے کھاؤں گا میں کپڑا کیسے پہنوں گا میں کیا پیوں گا اگر میں دن بھر یہ چنتا کرتا رہوں تو میرا مسیح ہونا ویرت ہے مسیح کا کروز پر بلیدان ہونا ویرت ہے ہم سنسار کی چیزوں کو ہم سنسار کی ویدھیوں کو اس طریقے سے ماننے لگے ہیں ہم نے اپنا لیا ہے اپنے لہو میں اپنے من میں بیماریاں کیسے آتی ہیں کون بیماریاں لاتا ہے بیماریوں کے بعد آنے کے بعد کیا ہوتا ہے ویپتیاں کیسے کیسے ہمیں کشن دیتی ہیں ہم سب جانتے ہیں کیونکہ ہم آدھی ہو گئے ہیں ہم اس واتہ ورن میں رہنے کے آدھی ہو گئے ہیں Praise the Lord used to ہو گئے ہیں شیطان نے ہمیں used to کر دیا ہے اور وہ ہی ہماری ہار ہے اگر ہم used to ہو جائیں بیماریوں کے اگر ہم used to ہو جائیں ایسے واتہ ورن میں جہاں پر دکھ ہے جہاں پر درد ہے جہاں پر دھوکہ ہے جہاں پر کلیش ہے اگر ہم used to ہو جائیں اور مان لیں کہ ہاں ہم ایسا ہی جیون جینا ہے تو غلط ہے میں ایسے جیون جینے کے لئے دھرتی پر پیدا نہیں ہوا ہوں میں ایسا جیون جینے کے لئے مسیح میں نہیں آیا ہوں میرا مسیح اس لئے نہیں جیندہ ہوا ہے مجھے پرمیشون نے چنا ہے تاکہ میں سورگی جیون جی ہوں میں آشیشی جیون جی ہوں مجھے پرمیشن نے اس لیے چنا ہے میں دن راہ چنتہ کرتا رہا ہوں اس لیے مجھے پرمیشن نے نہیں چنا ہے نہیں نہیں جینا مجھے ایسا جیون میں کیا تھا آپ کو سب کو پتائے کہ میں بولی ووڈ سے آئے ہوں میں دس فلموں کا ہیرو رہ چکا ہوں کئی سیلز میں نے بنائی ہیں ٹیلی فلمز سٹارزی دور درشن پر میں نے ڈیریکٹ کی ہیں چیزیں گوسپل ٹیلی فلمز میں نے ڈیریکٹ کی ہیں میری وائف ڈانس جیریکٹر رہ چکی ہے پانچ سو فلموں کے انہوں نے ڈانس جیریکٹ کیا ہے لیکن آج میں پرمیشن میں ہوں میری پتنی پرمیشن میں ہے وہ دکھ کا جیون مجھے یاد ہے لیکن اب میں پرمیشن میں کیوں ہوں تاکہ میں آنند سے بھر جاؤں میرا ہر پل آنندت ہو سندھے کے سنگ مجھے نہیں جینا ہے شیطان کا مقصد کیا ہے آپ کے جیون میں سندھے لانا شیطان کا مقصد کیا ہے جب آپ صبح اٹھیں ایک سندھے کے سنگ کیا ہوگا کیا ہوگا میرا اچھا ہوگا کیوں کیونکہ میرا ایشو میرے لیے مرا ہے میرا ایشو مر کے زندہ ہو گیا ہے میں پرمیشن کا چنہ ہوا داس ہوں آج اگر آپ کلیسیا میں ہیں تو اس کی یوجنہ ہے آپ خود نہیں آئے یہ پرمیشن کی یوجنہ ہے جو آپ کو لے کر آیا ہے اور تھنے واد دیجئے میری بہن پرمیشن کا کہ پرمیشن نے آپ کو اپنا لیا نہیں جانتے یہ لوگ کہ کتنا بڑا افسر کتنا بڑا سو بھاگیا یہ لوگ ہو رہے ہیں اس کو نہ جان کر کیونکہ رچائیتہ وہی ہے کچھ ہی سمیہ میں وہ آنے والا ہے سورگ سے بادلوں پہ سوار ہو کر ایشو آئے گا دنیا دیکھے گی جس آنکھوں نے اسے بھیدہ ہے وہ بھی دیکھیں گے جب آپ اور میں آکاش میں اٹھا لیے جائیں گے بہت جلد ہونے والا ہے اس دن جو آپ کو جانتے ہیں نا آج جو آپ کو مزاق اڑاتے ہیں نا اس دن آپ سے عرشہ کریں گے اس دن آپ سے عرشہ کریں گے یہ جا رہا ہے میں کہا ہوں تب آپ کو احساس ہوگا تب آپ کو ایشو کے بلدان کی قیمت کا احساس ہوگا کہ میرے لیے ایشو مرا تب آپ اس راجاؤں کے پتر اور پتریوں کی طرح اٹھا لیے جائیں گے دنیا کے ادھکاری دنیا کے دھنوان آپ کو دیکھ کر روئیں گے اور آپ ہنند بناتے ہوئے جائیں گے یہ ہونے والا ہے لکھ لیجئے اپنے آپ کو سمت پت کریے امانداری کے ساتھ پرمیشور کو امانداری بہت پسند ہے کبھی بھی امانداری اپنے اندر سے الگ مت ہونے دیجئے چھوٹے سے سکھ کے لیے ہم لوگ کبھی کبھی بہت بڑی بے کفیاں کرتے ہیں چھوٹے سے سکھ کے لیے ہم اپنی امانداری کو بیج دیتے ہیں ہم اپنی امانداری کا سودہ کر لیتے ہیں نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں مجھے کچھ سنسار کا ملے یا نہ ملے میری امانداری کا سودہ کوئی نہیں کر سکتا نہیں چاہیے مجھے سنسار کا سکھ جو مجھے پرمیشور سے دور کرے نہیں چاہیے مجھے وہ کپڑے نہیں چاہیے مجھے وہ دھن نہیں چاہیے مجھے وہ گاڑی نہیں چاہیے مجھے وہ بنگلہ جو مجھے پرمیشور سے دور کرے نہیں چاہیے praise the Lord کیونکہ میرے لئے سب سے بڑا انام میرے لئے سب سے بڑا آشا وہ اترادکار ہے جو سرگ میں میرے لئے رکھا ہوا ہے اور وہ نشت ہے عوی ناشی ہے عمیت ہے اس کو کوئی نہیں بٹا سکتا ہے اس لئے مجھے اپنی امانداری کو نہیں کھونا ہے praise the Lord جب عیشو مسیح کروس پر تھے جب عیشو مسیح کی دے کو اس ٹوم میں لکھا گیا تھا اس گفہ میں لکھا گیا تھا اور پتھر اس کے سامنے تھا عیشو مسیح کی لاش کو رکھا ہوا تھا اور تین بہنیں سلونی مریم ماتا عیشو مسیح کے لئے ملنے جا رہی تھی hallelujah praise the Lord مریم مقدلینی مریم سلومی عیشو مسیح سے ملنے جا رہی تھی یہ بائبل میں پہلا پرسنگ ہے جب وہ کچھ مانگنے نہیں جا رہی تھی کچھ دینے جا رہی تھی praise the Lord وہ جانتی تھی وہ مرا ہوا ہے وہ جانتی تھی وہ گفہ میں ہے وہ مر گیا ہے کروس پر اس نے بلدان کر دیا ہے وہ جانتی تھی تینوں کہ ہمیں وہ کوئی دے نہیں سکتا ہے لیکن وہ اپنے مسالے اپنا پریم اپنا سمر پر دینے جا رہی تھی praise the Lord کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہم اس سے کچھ نہ مانگے ہم دیں اس لیے بائبل میں لکھا ہے لینے سے دینا بھلا ہے کبھی آپ نے کبھی ایسی پراتھنا کیا مجھے کچھ نہیں چاہیے تو بتا میں تیرے لیے کیسے خرچ ہو جاؤں میں تیرے لیے کیسے use ہو جاؤں مجھے بتا مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے گھاڑی بھنگلہ نہیں چاہیے میری پراتھنا یہ ہے کہ میں تیرے کیسے قریب آؤں تجھ میں بس جاؤں تجھ میں ہو جاؤں ایک ہو جاؤں ہی میں مریم مقدلینی مریم اس ایشو سے جو مر چکا تھا کچھ مانگنے نہیں جا رہی تھی جب آپ پرمیشر سے مانگنے نہیں جاتے ہو جب آپ پرمیشر سے کچھ مانگنے کے لیے نہیں جاتے ہو پرمیشر کو کچھ دینے کے لیے جاتے ہو نا پتھر ہٹ جاتا ہے سردود آیا اس نے ترز کھایا کیا سردود نے پتھر اس لیے ہٹایا تاکہ ایشو مسیح زندہ ہو سکے باہر آ سکے نہیں کیا پتھر اس لیے ہٹا تھا کہ ایشو مسیح زندہ ہو کے باہر آئے نہیں پتھر ہٹا نہیں کوئی زندہ ہو چکا تھا ایمین پتھر سردود نے سرگ سے آ کر اس لیے ہٹایا کہ دیکھو جو اس نے کہا ہے وہ ست ہے وہ ہی مار گئے وہ ہی جیون ہے وہ ہی ہے مانگو مات اپنے آپ کو دے دو جس دن ایشو کو دینا شروع کرو گے اپنے آپ کو جس دن اپنے آپ کو دینا شروع کرو گے اس دن اتنا ملے گا کہ آپ اپنی جھولی نہیں سما سکتے جو مانگتے ہیں نا صرف مانگتے ہیں مانگتے ہیں مانگتے ہیں بے فکوف آئے وچن کہتا ہے وہ مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے ایمین وہ کہہ نہیں جانتا کہ آپ اپنے بچے کو نہیں جانتے کہ بچہ کیا چاہیے وچہ کیا چاہیے پریسے اللہ حالیلویہ اس کو پہچاننا ضروری ہے اس کو جاننا ضروری ہے بیسے اللہ اس لیے شیطان جو ہے وہ ہمیں ایسے واتاورن میں لے کر جاتا ہے اور ایسے واتاورن میں رکھتا ہے کہ ہم پربو کو نہیں پاوا سکتے ہم پربو کی اور نہیں دیکھ پاتے ہیں ہم پربو پر پوری طریقے سے بھروسہ نہیں رکھ پاتے ہیں اور یہ ہی ہم غلطی کرتے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسے پتہ سے ملواؤں گا جو جانتا تھا کہ اس کے بچے کو کیا بیماری ہے وہ جانتا تھا کہ اس کے بچے کو بیماری کیسے آتی ہے وہ جانتا تھا کہ اس کے بچے کے اندر شیطان کیسے کام کرتا ہے وہ جانتا تھا لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ ایسے وی مارک ہے یہی آج بہتوں کے ساتھ ہے بہت آپ میں سے لوگ گھٹن کی زندگی جی رہے ہیں بے بس کی زندگی جی رہے ہیں ہتاش کی زندگی جی رہے ہیں نلاشہ کی زندگی جی رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جیون میں پرابلمز کہاں سے آ رہی ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جیونے پرابلم میں لانے والا کون ہے آپ جانتے ہیں یہ پرابلم کیا ہے یہ دکھ کیا ہے یہ پریشیاں کیا ہے آپ جانتے ہیں لیکن آپ کو پورا بھروسہ نہیں ہے کہ ایشو ہی مارگ ہے ایشو ہی ستھ ہے ایشو ہی جیون ہے اور وہ ہی کر سکتا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے ریس اللہ اللہ مرکوس 9 1718 میں جب ایشو مسیح روپانترت پروس سے ہو کر آئے اس پہاڑ سے ہو کر آئے جہاں پر ان کا روپانترت ہوا تھا حالیلویہ ایک بھیڑ تھی جہاں پر ایک بچہ مرکی تھا اس کو افیٹس آتے تھے اور بھیوش تھا اس کا جو پتا ہے ایشو مسیح کی پوچھتے پر اس کے پاس آیا کیا کہتا ہے بھوڑیے بیٹا بھیڑ میں سے آواز کرو بھوڑیے بھیڑ میں سے ایک نے اسے اتر دیا ہے گروہ میں اپنے پتر کو جس میں گنگی آتما سمائی ہے تیرے پاس لائیا تھا ایشو مسیح نے پوچھا کہ یہ کون ہے یہ کیا ہو رہا یہاں پر ریزالورٹ اس پتہ نے کہا ہے گروہ میں اپنے پتر کو جس میں گنگی آتما سمائی ہے تیرے پاس لائیا ہوں آپ کو پتا ہے گنگی آتما کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے دوست آتما کیا ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کتنے طریقے کی دوست آتما ہیں گنگی آتما بھی ہے بہری آتما بھی ہے جگڑا کرنے والی آتما بھی ہے بیبیچار لانے والی بھی آتما ہے بہت سی آتما ہیں کیا آپ کو پتا ہے کونسی آتما آپ کے اندر ہے شد آتما بھی ہے پوتر آتما بھی ہے اس آدمی کو پتا ہے exactly کہ گونگی آتما میرے بچے میں سمائی ہے ایمین آگے بیٹا جہاں کہیں وہ اسے پکڑتی ہے وہی پتک دیتی ہے اور وہ موہ میں فین بھر لاتا اور دات پیستا اور سوکتا جاتا ہے میں نے تیرے چھے لو جہاں کہیں وہ اسے پکڑتی ہے کیا آدمی دیکھتی ہے ہاں کے نام اسے بات کریے کیا آدمی دیکھتی ہے how he knows کہ جب وہ پتکتا ہے جب وہ گرتا ہے تو آتما اسے پتک رہی ہے کیسے پتا اسے کیسے پتا کیا پتکنے والی آتما اسے دکھ رہی ہے یعنی کہ وہ آتماوں کے بارے میں جانتا ہے جو نہیں دیکھتی ہیں آتما ان کے بارے میں جانتا ہے اندکار کی شکتیوں کے بارے میں جانتا ہے وہ یعنی کہ وشن کیا بتاتا ہے کہ وہ اندکار کی شکتیوں کے بارے میں جانتا ہے وہ اس لئے وہ کہتا ہے کہ جیسے اسے آتما پکڑتی ہے وہ گرتا ہے اور سوختہ جاتا ہے میرا بچے کو میں کھلاتا ہوں لیکن سوخت رہا ہے وہ میرا بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے میرا بچہ کھاتا تو ہے لیکن اس کے بدن پہ نہیں لگتا ہے Praise the Lord کونسی آتما آپ کے بچے کے اندر ہے کہ بچے کا کھانا وہ کھا رہی ہے Hello آپ کے بچے کو کھانا نہیں لگ رہا ہے آپ کھلا رہے ہیں تو آپ کے بچے کا کھانا کونسی دوسر آتما کھا رہی ہے پتہ ہے آپ کو آپ سارے کام کر رہے ہیں دندہ اچھا چل رہا ہے بچت نہیں ہو رہی ہے گھر میں پیسہ آتا ہے اور کھرچے ہو جاتے ہیں کونسی دوسر آتما آپ کے پیسے کو اڑا رہی ہے آپ تو نہیں اڑا رہے ہیں آپ تو دن رات مریند کر رہے ہیں رکھتے ہیں گھر میں جگڑا بھی کرتے ہیں کہ نہیں کھرچہ نہیں کرنا کھرچہ بھی آپ نے لیمٹ کر دیا ہے پھر بھی پیسہ کیوں نہیں بچ رہا ہے کونسی آتما آپ کے پیسے کو اڑا رہی ہے کونسی آتما آپ جانتے ہیں نہیں جانتے یہ آدمی جانتا ہے یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ جو دوسر آتما ہے گنگی جو آتما ہے وہ میرے بچے کو سکھا رہی ہے آگے پڑھو بیٹھا ساترمہ اٹھا رہا ہوں پریسہ اللہ اب اس کا اکیس اور تیس اس نے اس کے پیتا سے پوچھا اس کی یہ دشا کب سے ہے اب ایشو مسیح نے اس سے پوچھا دیکھئے ایشو مسیح کے دوارہ ہم یہ جانتے ہیں کہ میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ اس پیسیفکلی اس پیتا کو کیا کیا پتا ہے آج میں آپ کا دھیان بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دوسر آتماوں کے بارے میں جانتے ہیں آپ بیماریوں کے بارے میں جانتے ہیں کہاں سے بیماریاں آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں میں نے کیا کھایا تھا تو میں کیسے بیمار ہو گیا میں نے کیا کیا تھا میں کیا ہو گیا یہ آپ سب جان رہے ہیں پڑھو بیٹا ایک کس ماں اس نے اس کے پیتا سے پوچھا اس کی یہ دشا کب سے ہے اس نے کہا بچپن سے اس نے اسے نشت کرنے کے لیے کبھی آگ اور کبھی پانی میں گرائیا پرندو یدی تو کچھ کر سکے تو ہم پر ترس کھا کر ہمارا اپکار کر یہشو نے اسے کہا یدی تو کر سکتا ہے یہ کیا بات ہے وشواس کرنے والے کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے ایمین ایشو مسیح نے کہا اے بندے تو جانتا ہے یہ کہ تیرے بچے کے اندر گونگی دشت آتما ہے تو جانتا ہے کہ وہ دشت آتما اس کو سکھا رہی ہے تو جانتا ہے کہ وہ دشت آتما اسے کبھی آگ میں ڈالتی ہے کبھی پانی میں ڈالتی ہے اس کو نشت کرنا چاہتی ہے لیکن تو نے یہ کیسا سوال کیا کہ یدی تو کر سکتا ہے کیونکہ وہ ایشو مسیح کو نہیں جانتا تھا وہ ایشو مسیح کو نہیں جانتا تھا بند کرو ہلیلویہ اگر وہ ایشو کو جانتا تو یدی نہیں کہتا پریزہ لڑ یدی تو کچھ کر سکتا ہے ایشو مسیح نے کہا یدی تو کر سکتا ہے اس کا کیا مطلب ہے وشواس کرنے والوں کے لیے سب کچھ سمبھے سب کچھ سمبھے بیماروں سے مقت ہونا غریبی سے مقت ہونا شعبوں سے مقت ہونا سب کچھ سمبھے جو وشواس کرتا ہے کیا چاہتا ہے پرمیشور عبرانیوں گیارہ کچھے کیا چاہتا ہے وہ کس سے پرسند ہوتا ہے پرمیشور کیسے پرسند ہوتا ہے ہم کیسے پرسند کریں پرمیشور کو کیا کہتا ہے وہ گیارہ کچھے عبرانیوں اور وشواس بینہ اسے پرسند کرنا انہونا ہے ایمین آگے کیونکہ پرمیشور کے پاس آنے والے کو وشواس کرنا چاہیے کہ وہ ہے اور اپنے کھوجنے والوں کو پرتفل دیتا ہے ایمین وشواس کرنے والوں کے لیے جو وشواس کرتا ہے اس سے پرمیشر پرسند ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ پرمیشر کے پاس آنے والوں کو وشواس کرنا چاہیے کہ وہ ہے کتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں وشواس کرتے ہیں کہ وہ ہے ایمین کتنے وشواس کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر ہے کتنے وشواس کرتے ہیں کہ آج وہ چمتکار کرے گا کتنے وشواس کرتے ہیں کہ آج سے آپ کا جیوان بدلے گا ایمین وشواس میں ہاتھ ایسے نہیں اٹھانا ہے ایسے اٹھانا ہے ایمین یہی تو وشواس ہے آپ جانتے ہیں پربو کیسے کام کرتا ہے آپ جانتے ہیں بائبل میں لکھا ہوا ایک ادھارن ایک بیج بونے والا اس نے بیج بویا اور وہ رات بر تہلتا رہا سوتا رہا جاکتا رہا اس نے نہیں پتا کہ بیج کیسے بڑھ رہا ہے اس نے کیا کام کیا بونے کا کام کیا کیا اس نے اگایا کیا کسان اگاتا ہے وہ وشواس کے سنگ بوتا ہے اور وہاں بیٹھ جاتا ہے praise the lord تاکہ کوئی بھی پکشی نہ آئے کوئی بھی جانور نہ آئے کہ جو وشواس کا بیج اس نے بویا ہے اس کی ہتیا کر سکے اس کو نشٹ کر سکے praise the lord کام کون کر رہا ہے hallelujah بیج کیسے بڑھ رہا ہے کیا وہ دیکھ رہا ہے بڑھتے ہوئے بیج اندر ہے بیج کب بڑھ رہا ہے اسے نہیں پتا کیسے بڑھ رہا ہے اسے نہیں پتا لیکن اسے پتا ہے کہ بیج بڑھے گا کب بڑھے گا جب آپ بوئیں گے کب بڑھے گا جب آپ بوئیں گے اور وہ بھی کیسے وشواس کے ساتھ کیونکہ وشواس سے کھوجنے والوں کو ہی پرمیشہ پرتیپل دیتا ہے اگر آپ کلیسیا بنا وشواس کے آتے ہیں آپ کو پرتیپل نہیں ملے گا نہیں ملے گا آپ وشواس کے سنگ کلیسیا میں آئیے آپ ایشو کی دے کا حصہ بنیے پربو آپ کو اٹھائے گا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میرا پالن پوشن کیسے ہو رہا ہے پریز اللہ ہم نے ابھی چرچ بنایا آپ کے سامنے ابھی بھی ایک ہفتہ اور رہے گا پینٹنگ چل رہی ہے تقریباً دو لاکھ روپیہ کھرچہ ہے دو لاکھ روپیہ پریز اللہ ہم نے آپ سے صرف باتا کہ اس کا کھرچہ ہے اور ہم نے کچھ نہیں کیا اپنے آپ بیچ پھل آتا رہا ہمیں نہیں پتا پرمیشر کس کے من کو چھوٹا ہے پرمیشر کس کے من کو پکڑتا ہے پرمیشر کہاں سے آپ کو پرتیپل دیتا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن ہمیں یہ پتا ہے جو اس چتی پندرہ بیس دن پہلے ہمارے کلیسیا کی تھی وہ آج نہیں ہے ایمین ہمیں نہیں پتا کہ پرمیشر نے کس سے رات کو بات کی ہمیں نہیں پتا کہ دن میں بات کی ہمیں نہیں پتا کیسے بات کی ہمیں نہیں پتا لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم جب پرمیشر کے سنگ جڑ جاتے ہیں تو وہ پرتیپل دیتا ہے ایمین ایمین پرمیشر آپ کی ہر ضرورت کو پوری کرے گا جب آپ اسے کھوجنے میں اپنے جیون کو لگائیں گے پریسہ لڑ ہاللویہ ستہائیس کا ایک نکالیے بٹا ستہائیس کا ایک جان دیجئے بجن ستہائیس کا ایک یہ ہوا پرمیشر میرے جوتی اور میرا ادھار ہے میں کس سے ڈروں ایمین میں کس سے ڈروں یہ ہوا میری جوتی میرا چٹان ہے میں کس سے ڈروں ایک ڈر ہے جو شیطان آپ کے جل میں لے کے آتا ہے آج دھندہ کچھ نہیں ہوا یار کل کیا ہوگا میرا بیٹا فیل ہو گیا کل کیا ہوگا میری نوکری چلی گئی ہے کل کیا ہوگا آج بیماری آگئی ہے اور بیماری کا خرچہ ڈاکٹر نے اتنا بتایا کیا ہوگا وہ کیا کہتا ہے جس دن آپ یہ ہوا کو پرمیشر کو اپنی جوتی بنا لیں گے جس دن آپ یہ کہیں گے کہ وہ میری جوتی ہے صرف کہنے سے نہیں ہوگا اس کی جوتی کا مطلب کیا ہے آپ اس جوتی میں چلیں گے آپ کہیں کہ یہ ہوا میری جوتی ہے اور پھر بھی آپ اندکار میں چل رہے ہیں تو پرتی پل نہیں ملے گا راستہ کم ملے گا جب آپ جوتی میں چلیں گے پرمیشر آپ کو جوتی والا راستہ دکھا رہا ہے پھر بھی آپ اندکار میں چل رہے ہیں تو گڑھے میں گریں گے پھر پرمیشر پر آپ دوشمت لگائیے کہ آپ پرمیشر میری جوتی ہے میں تو بولتا تھا لیکن چلتے کہاں تھے آپ آپ بولتے تھے کہ پرمیشر میری جوتی ہے تو کیا آپ جوتی میں چل رہے ہیں ہلو there is a lot آپ کو جوتی میں چلنا ہوگا تو ہی آپ اس کی اپسٹی کو اس کے سامرت کو اس کے پرتیپل کو دیکھ پائیں گے میں چلی نا آپ کے گھر میں دو گھر ہیں دو روم ہیں آپ کے فلیٹ میں ایک میں آپ نے جوتی جلائی لائٹ جلائی جالا ہو گیا اب آپ کو یاد آیا کہ میرا موبائل تو یاد دوسرے روم میں پڑا ہوا ہے اب آپ دوسرے روم میں موبائل ڈھونڈنے کے لئے گئے بینہ جوتی جلائے بینہ لائٹ جلائی آپ چلے گئے اور وہاں پر ٹیبل پڑی ہوئی ہے اور آپ گھر گئے praise a lot کیوں گھر گئے کیونکہ آپ نے جوتی کو یوز نہیں کیا اگر آپ جوتی کے انسا چلیں گے تو گھریں گے کیا نہیں گھریں گے یہ ہوا میری جوتی ہے میں کیوں ڈروں میں کس سے ڈروں میں کس اندکار سے ڈروں میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں شیطان کچھ نہیں کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا ہے اگر آپ کرزے میں ہیں مت دھڑیے پرمیشر کی جوتی میں چلیے اگر آپ بیمار ہیں مت دھڑیے پرمیشر کی جوتی میں چلیے اس پر بشواس کریں اس پر بھروسہ کریں آپ کو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پرمیشر آپ کو گڑھے میں سے اٹھا لے گا آپ کا بال باکہ نہیں ہوگا پڑھئے تیسرا پڑھئے تیسرا چاہتھا سام 37 تیسرا پڑھئے جلی پڑھئے تیسرا تیسرا آدمی تھا وہ کیا بولتا میرے اندر سینہ ہے اس کے اندر چھے ہزار دوستاتمائی تھیں رومانس کو کی ایک سینہ کی ٹکڑی کو کی میں کتنے سینہ سینک تھے چھے ہزار تو چاہے سینہ میرے ورد ہو جائے چاہے چھے ہزار لوگ میرے ورد ہو جائے ہم تو ایک سے گھبرائی جاتے ہیں ہمارا پڑوسی اچھا نہیں ہمارے مارنے کوشش کر رہا ہمارا چاچا ہمارا تاؤ اچھا نہیں ہمارا ماما اچھا نہیں میرے بھائی آپ اس لئے ڈر رہے ہیں کیونکہ آپ کا رشتہ پرمیشنر کے ساتھ نہیں پرمیشنر کے ساتھ نہیں سنساری میٹنگ میں جاتے ہیں گھر پہ جانے سے پہلے دوستات ماں کو نکالی اس میٹنگ کو ایشو مسی کے لہو سے باندی آپ گھر سے نکلے اور یہ سامنے باس کا آف س ہے جہاں سے آپ کو پیسہ لینا ہے جہاں کے آفیس کے باہر رکیے اور ایشو مسی کے لہو کو چھڑکیے ایشو مسی کے لہو سے اس پرش کریے اس پوری باڑا کو ہاں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دھوکہ دینے جا رہے ہیں دھوکہ نہیں دینا اس میٹنگ کو شیطانی شکتیوں سے آپ مخت کریے اور شکل لہو کو اس پرش کریے پرمیش آپ کے ساتھ ہوگا yes there is a lot چاہے سینا میرے ورد ہو جائے کیوں کیونکہ یہو میری جوتی ہے اگر یہو میری جوتی ہے تو سینا بھی میرا کش نہیں بگاڑ سکتی اللہ لیا اس لئے وہ کہتا ہے بھجن کا ارداؤت کہتا کہ مجھے وردان چاہیے چوتھے میں پڑی ہے چوتھا ایک ور میں نے یو سی مانگ ہے ایک ور اب دیکھی پربو سے وہ کیا مانگ رہا ہے کیونکہ وہ جان گیا پرمیش کو ہمیں کیا مانگ نا ہے ہم وزول کی اپنا اکلوتا پتر آپ کے لئے بلیدان کر سکتا ہے کیا وہ کو بھوکا رکھے گا نہیں رکھے گا میں آپ کو بتا دوں کبھی بھی اس کو تھٹے میں مت آپ کے سنگ صرف ایک ہی ور ہو چاہیے ایک خواہش کہ میں پربو کے گھر میں ہمیشہ رہوں میں جیون بھر یہوہ کے بھون میں رہنے پاؤں کیسے رہنے پائیں گے ایسی رہنے پائیں گے یہاں سے گسے دروازے پر آ گئے نہیں یہوہ کے بھون میں جیون بھر رہنے کے لیے آپ کے اندر پویدرتہ کا ہونا ضروری ہے آپ کے اندر دینتہ کا ہونا ضروری ہے میرا تیرا نہیں شما کی بھاونہ کا ہونا ضروری ہے آپ جانتے اس نے آپ کو شما کیا ہاللیلویہ پترس نے ایک بار پوچھا تھا ایشو مسی سے کہ پربو بتا میں اپنے بھائی کو کتنی بار معاف کر ایک دن میں سات بار ایشو مسی نے کہتا سات بار نہیں سات کے ستر بار یعنی کہ ایک دن میں کتنی بار four ninety times ایک دن میں کیوں کہتا کوئی بتائے گا کیوں کہتا ایشو مسی نے کیوں کہتا شما کرنے کی بھاونہ آئے تاکہ اپنے دل میں کچھ نہ رکھیں لیکن پربو کہ چاہتا آپ کو پھتا ہے دیان سے سنی سمجھ پرمیشن نے ہم کو شما کیا ہے کتنے وشوا کرتے ایشو مسی نہیں چاہتا ہے کہ وہ شما کے احساس کو ہم اپنے اندر سے نکال لیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس نے آپ کو شما کیا ہے جس دن آپ یہ یاد رکھیں گے کہ اس نے مجھے شما کیا ہے آپ کسی پر تومت نہیں لگائیں گے اسی وشن کی آگے دوسری کہانی ہے اس کہانی کو پڑھئی جس میں لکھا ہوا اندر کرو اس نے کہا مجھے معاف کرو میرے بچوں کو معاف کرو میں آپ کو دے دوں گا اور سوامی کو ترس آیا کہ اس کے ایک کروڑ ماف کر دی لیکن وہ ہی آدمی جس کے ایک کروڑ ماف کیے گئے تھے وہ باہار نکلا اور اس نے پانچ سو روپے دینا تھا اور اس نے ماف نہیں تُنہے پانچ سو والے کو ماف نہیں کیا اب تیرے بھی ماف نہیں ہوں گے جا تُو نرک میں جا ہلو تُو کہا جا وہ کون تھا چنہ ہوا تھا وشواسی تھا لوگ سمجھتے ہیں وشواسی نرک میں نہیں جائیں گے اگر آپ وشواسی جیسا کام کریں گے تو نرک میں جائیں گے آپ یہ گارنٹی نہیں ہے کہ میں ببتسمہ لے لیا میں سورگ میں جاؤں گا بھول جائیے آپ کو لوگ بیکار کا پرشار کر رہے ہیں ایسے پرشار ماں سنی کہ آپ غلط کریں گے تو آپ نرک میں نہیں جائیں گے تو ساتھ کے ستر بار کیوں کہتا ایشو مسی تاکہ آپ اس شما کے احساس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مجھے میرے ایشو نے پاپوں سے شراب سے کون کون سے پاپ جو کہ مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ میں جوانی میں بچپن میں کون کون سے پاپ گیت کہ آپ کو سارے پاپ یاد ہے لیکن اس نے آپ کے ہر پاپ کے لئے لہو بھائی آیا ہے جو آپ کو یاد نہیں ہے اس پاپ کے لئے بھی لہو بھائی آیا ہے جو غلط وچار آپ کے اندر آیا ہے اس کے لئے بھی اس نے لہو بھائی آیا ہے اس لئے آپ کا شد ہو بہت بہت ضروری ہے اور جب آپ مسیح کے ونش کو جانتے ہیں جب آپ مسیح کے جوتی میں رہتے ہیں 112 پڑی ہے بجان سہیدہ 112 کا ایک دو تین جب آپ مسیح کے ونش کو جانتے ہیں جب آپ مسیح کی انسار آپ اسے پیار کرتے ہیں اس پر بھلوسہ کرتے ہیں اس کو اپنا درن مانتے ہیں پریز اللہ تب کیا ہوتا ہے سنی آپ پڑھئے یہاں کی ستوٹی کرو کئی دھنی ایو پوروس جو یو کا بھائی مانتا ہے دوسرا اس کا ونش پرتوی پر پر آکرمی ہوگا سیدھے لوگوں کی سنتان آشیش پائے گی کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا ونش پرتوی پر پر آکرمی ہو ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ آپ کے بچے آشیش ہی کب ہوں گے کیا آپ کر پائیں گے کیا آپ اسے پر آکرمی بنا پائیں گے نہیں کون بنا پائے گا پر پر کب بنا پائے گا جب پر 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 بچے کا بھے آپ کے اندر ہوگا آپ کے بچوں میں غلط اسپریٹ کیسے آتی ہے ہر ماں باپ کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے کے اندر غلط اسپریٹ آئے چاہتا پتا کی عزت کرے پڑھائی میں دھیان دے آگے بڑھ یہ چاہتے نا لیکن کئی ایسے ماں باپ ہیں کئی ایسے ہیں مسیح لوگ جن کے جو بچے ہیں وہ غلط اسپریٹ آجاتی ہے کیوں آجاتی ہے کیونکہ آپ کے جیون کا آدھار پربو نہیں ہے آپ اسے اپنی جوتی نہیں بناتے ہیں آپ کو پوری تھریقے سے اس پر بھروسہ نہیں ہے تو جو غلط اسپریٹ ہے وہ آپ کے بچوں میں کام کرتی ہے ہلو اس کا ونش پر 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 سیدھے لوگوں کی سنتان آشیش پائے گی کن کو سیدھے لوگ کہ رہا ہے جو صرف اور صرف پر پیچھے ہی چلتے ہیں ہم کو نہیں پتا ادھر سونا ہے ادھر چاندی ہے ادھر تاش مہل ہے ادھر کچھ ہمیں نہیں پتا ہمیں تو وہ مارک پتا ہے جہاں پر پربو جا رہا ہے ایک سو انیس کا پہلا کیا ہے بجر سیتا ایک سو انیس کا پہلا دھن ہیں وہ لوگ جو ویوستہ کی خری چال میں چلتے سیدھے چل رہے کیوں پرمیشن کو بھیڑ پسند نہیں میم پسند نہیں ہے کیونکہ بھیڑ جو ہے وہ صرف اپنے چروہ کے پیروں کو دیکھتی ہے جو بخرا ہوتا وہ کرتے کرتے سب کچھ دیکھتا رہتا ہے ادھر بھی دیکھتا ادھر بھی دیکھتا اس لئے وہ کٹتا ہے بھیڑ جو ہے وہ ایک دم پیشے ہی دیکھتی ہے کیا ہی دھنے ہیں جو چال کے کھرے ہیں اور یہ ہوا کی ووستہ پر چلتے ہیں آپ کی اگر چال کھری ہے تو آپ سیدھے ہیں اپنے کھرے پن کو اگر آپ کو جاچ نا ہے تو آپ جاچ اپنی چال کو میں جو کام کر رہا ہوں جہاں بھی کام کر رہا ہوں جہاں سے مجھے دو پیسے مل رہے ہیں کیا میں امانداری کے سنگ اپنی ڈوٹی کر رہا ہوں یہ چال کا خرا ہونا چاہیے کیا گھر میں خرا ہوں کیا اپنی پتنی کے لیے کیا اپنے بچوں کے لیے میری جو ڈوٹی سے پوری کر رہا ہوں کی نہیں کر رہ ہوں یہ چال کا خرا ہوتا ہے میری پتنی کے ہیں تو آپ پرمیشن کے لیے بھی اماندار نہیں ہو سکتے نہیں ہو سکتے پہلا یہ ہنہ چار کا بیس کا کہتا ہے جو دکھتا ہے اگر آپ اس پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں تو جو نہیں دکھتا اس پر کیسے بھروسہ کریں گے جو نہیں دکھتا ہے ایک بھائی دکھ کو پانے نہیں پلا سکتے جو دکھ رہا ہے اب وہ شودر ہے وہ چمار ہے وہ اچھا نہیں ہے یہ ساری سوچ کے اگر ہم پیچھے ہٹتے ہیں تو جو نہیں دکھتا ہے ہم اس کی سیوہ نہیں کر سکتے پریس اللہ نہیں کر سکتے اس لیے کھرہ پن کون ہے کھرہ سنگ آپ بات کر رہے ہیں اپنے کھرے پن کو جانچ اپنے گھر میں جانٹ سکتے ہیں مہار چاشنے کی ضرورت نہیں ہے خود آپ جانٹ سکتے خود آپ اپنے نیائی دیش ہو سکتے کہ میں صحیح ہوں میں گھر میں صحیح کر رہی ہوں میں کسی کی بہو ہوں میں کسی کی پتنی ہوں میں کسی کی ماں ہوں کیا میں اتردائی تو صحیح نبھا رہی ہوں میں پتہ ہوں پتی ہوں پتر ہوں کیا میں یہ اتردائی سب کو نبھا رہا ہوں صحیح نبھا رہا ہوں کہ نہیں نبھا رہا آپ کچھ چیک کر سکتے اللہ اللہ اس لیے جس دن ہم اپنے آپ کو چیک کرنے لگے جس دن ہم پرمیش کو جوتی مان پر اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس پر وشواس کے سنگ چلنے لگے آپ کی بیماریاں آپ کو ایفیکٹ نہیں کریں گے آپ کی وپتیاں آپ کو ایفیکٹ نہیں کریں گے جس دن آپ ایشو مسی کو اپنے اندر لے چلیں گے جس دن آپ ایشو مسی کے سامرد کو پہچان لیں گے آپ کی بیماریاں آپ کی وپتیاں آپ کو ایفیکٹ نہیں کریں گے بیماری آئے گی بائبل میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ بائبل کو ایشو مسی کو جان یں گے تو دکت نہیں آئیں گے پریشائیں نہیں آئیں گے بیماریاں نہیں آئیں گے لیکن اگر آپ ایشو مسی کو جان یں گے تو بیماری وں اور اس کا وعدہ ہے کہ میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تجھے کبھی نہیں تیاغ گوں گا ایمین ریس اللہ کبھی بھی اپنے بہاری واتا ورن کو اپنے اوپر پر بھاویت ہونے مد دیجئے مد دیجئے کیونکہ بہاری واتا ورن جو ہے نا وہ شیطان کرتا ہے کبھی بھی نہیں don't react immediate sabr کریے بائبل کیا کہتی ہے گھر میں جگڑے کیوں ہوتے ہیں آپ کو پتہ کیونکہ آپ لوگ immediate react کرتے ہیں ہر گھر کی problem ہے ہر گھر میں سمسیا کا سوادھان ہو سکتا ہے لیکن شیطان اس سمسیا کو بگاڑ دیتا کیوں آپ immediate react کرتے ہیں اگر بی بی بول رہی ہے چپ ہو جائی اس سمیں کوئی بات پانچ منٹ کے بات دس منٹ کے بات آپ کا پتی بول رہا ہے چپ ہو جائی don't react don't react immediate کافی لڑائیاں صدر جاتی چپ رہی ایک بول رہا ہے اوکی اوکی پانچ دس منٹ چپ ہو جائی اپنے آپ وہ جو غلط spirit ہے وہ نکل جائی ہم immediate بول کر وہ جو غلط spirit ہے اس کو اپنے اندر لے آتے ہیں اور وہ غلط spirit اور سامنے جو آپ کی پتی پتی نے بولا ہے وہ spirit مل کر گھر میں جھگڑے کا محول بنا دیتی ہیں اور آپ کا آنند چھین لیتی چھپ رہی چھپ رہنے میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا مہا یاجک فارسیز ویبست پاک پلاتوس کے سامنے ایشو مسیح کو دوش پہ دوش لگا رہے تھے کبھی آپ بائبل پڑھتے ہیں آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ آپ بڑھا ایشو مسیح نے کیوں نہیں بولا یہاں پر وہ تو نردوش تھا بولنا چاہیے تھا اس کو ہوتا نہیں لیکن نہیں وہ کیوں نہیں بولا وہ سب سے زیادہ ودمان تھا اسے گیان تھا وہ لوگ بول رہے ہیں سب چھپ رہا مار کھاتا رات چھپ رہا ایمین ہالیلوی ہم لوگ چھپ نہیں رہتے that is wrong گھر میں چھپ رہیے دھنے میں آپ جا رہے ہیں کچھ چھپ رہیے آپ کا باس ہے آپ کا کام خراب ہوا ہے وہ بول رہا ہے چھپ رہیے کوئی بات نہیں اوکی اچھا ٹھیک اوکی don't react آج میں پر دو لاک پہتا ہے یہ کیسا سنا رہا ہے دو لاک don't رہیے آپ کا character نہیں ہے don't react پاسٹر بول رہے ہیں don't react پاسٹر کے ازام میں تو کوئی بھی بولتا ہے غلط کہہ رہا صحیح کہہ رہا صحیح کہہ رہا پکہ حالیلویہ ایمین تو ہمیں ہمارے اندر در کی آتما نہیں ہے ہمارے اندھیرچ اور سانتونہ کی آتما ہے کونسی آتما ہے دھیرچ سائیم کی آتما ہے تو ہمیں سائیم رکھنا ہمارے اندر سائیم کی آتما کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے سائیم رکھئے اپنے آپ سیچوشن ٹھیک ہو جائیں بولنے سے نہیں ہوں گی ٹھیک چپ رہنے سے ہوں گی چپ رہنا سیکھئے کیونکہ ہمارے اندر دھیرچ اور سائیم کی آتما ہے آج ہم کچھ سیکھ رہے ہیں آشیش پا رہے ہیں کی نہیں پا رہے ہیں ہالیلویہ تو اپنے بہاری واتا ورن کو اپنے اوپر پربہاوت مت ہونے دو ذرا سا آپ کا واتا ورن پربہاوت ہوتا ہے اپنے آنکھیں بند کرو اور اشیو مسیح کو یاد کرو اگر آپ کہیں ایسی جگہ ہیں کہ آپ آنکھیں بند نہیں کر سکتے اندرونی آتمک آنکھوں کو سے بات کرو آلیلویہ پربو آپ کی سہایتہ کے لیے ہمیشہ تیار ہے بجن سہیتہ فورٹی سکس کا پربیشر ہمارا شرنستان اور بل ہے سنکھٹ میں اتی سہیت سے ملنے والا سہیت ایمین اتی سہیت سے وہ کبھی بھی آپ کی سہیتہ کے لیے اپ لابد ہوگا وہ کبھی بھی آپ کبھی بھی پکار اتی سہیتہ سے ملنے والا سہیتہ ہے وہ اس کے لیے ہمیں آڈ امبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ چالیس دن کا اپواس کریں گے تو ہی آئے گا نہ دھوئیں گے پراترہ کریں گے تو ہی آئے گا نہیں میرا issue ایسا نہیں ہے دل سے اس کو پکاریے وہ پرکٹ ہو جائے گا وہ دل مانتا ہے اور